بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ پائرٹس آب دا کیریبیان اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سترہ سو بیس میں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سترہ سو بیس میں جہاں پر سمندر میں ایک بہت بڑے جہاز کو دکھایا جاتا ہے اس جہاز میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایلیزابیت وہ سمدری لٹیروں کا گانا گا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا اور وہ ایلیزابیت کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سمدری لٹیروں کا علاقہ ہے تمہیں ان کا یہ منحوس گانا نہیں گانا چاہیے اس کے بعد یہاں پر لیوٹنین جیمز آتے ہیں جو سمدری لٹیروں سے نفرت کرتے ہیں وہ ایلیزابیت کو کہتے ہیں کہ ہر ایک سمدری لٹیرے کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت دراصل جیمز سمدری لٹیروں سے بہت نفرت کرتا ہے اب یہاں پر ایلیزابیت کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں جو کی گورنر ہیں اور وہ جیمز کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے ایسے باتیں مت کرو میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر بیٹھے جیمز اور گورنر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایلیزابیت ایک بار پھر سے سمندر کی اور دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی اسے سمندر میں ایک لڑکا دیکھتا ہے وہ شور مچا کر سب کو بتاتی ہے کہ سمندر میں کوئی ہے اس لڑکے کو جہاز کے اوپر لائے جاتا ہے تب ہی سب دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت بڑا جہاز جل رہا ہوتا ہے سب کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے ایلیزابیت اس لڑکے کے پاس جاتی ہے وہ لڑکا ہوش میں آتا ہے ایلیزابیت کہتی ہے کہ میرا نام ایلیزابیت ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا نام ویل ٹرنر ہے اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ایلیزابیت دیکھتی ہے کہ اس کے گلے میں ایک لوکٹ ہے یہ ایک سونے کا گول سکہ ہوتا ہے جس میں پائرٹس کا یعنی کی لٹیرو کا نشان ہوتا ہے ایلیزابیت سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی لٹیرو میں سے ایک ہے اسی لئے وہ اس کے گلے کا لوکٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر جیمز کو پتا چل گیا کہ یہ ایک لوٹیرا ہے تو وہ اسے مار دے گا دیرے دیرے وقت بیٹتا اور کئی سال بیٹ جاتے ہیں ایلیزابیت اب بڑی ہو چکی ہے آج بھی اس کے پاس وہ لوکٹ ہے جو بچپن میں اسے ویل کے گلے میں ملا تھا اس نے اس لوکٹ کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا اب یہاں پر اس کی پتا جو کی گورنر ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ اسے ڈریس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیشن ہے تم اس ڈریس کو پہن لو ہمیں ایک جرشن میں جانا ہے جو لیوٹیننٹ جیمز کی ترقی کی خوشی میں دیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملو دراصل اس کے پتا چاہتے ہیں کہ وہ جیمز سے شادی کر لیں اب ویل کو دکھایا جاتا ہے جو گورنر کے گھر پر آتا ہے دراصل ویل ایک لوہار ہے گورنر نے اسے ایک تلوار بنا نکلے کہا تھا وہ ہی تلوار لے کے وہ گورنر کے گھر پر آیا ہوتا ہے یہاں پر ایلیزابیت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایلیزابیت ویل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے پر اس کے ڈیڈ نہیں چاہتے کہ وہ ویل سے دوستی بڑھائے اسی لئے اس کے ڈیڈ اسے لے کر جس نکلے نکل پڑتے ہیں وہیں دوسری طرف سمندر میں ہمیں جیک سپیرو کو دکھایا جاتا ہے جو پورٹ رویل کی بندرگاہ پر اپنی کشتی روکتا ہے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور جیک سپیرو کو کہتا ہے کہ پورٹ رویل کی بندرگاہ پر اپنی کشتی باندنے کا ایک چاندی کا سکھا لگتا ہے جیک سپیرو اس کے پاس آتا ہے اور اسے تین چاندی کے سکھے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام بھول جاؤ جیک سپیرو یہاں سے ایک پانی کے جہاز میں جاتا ہے تب ہی وہاں پر دو سپاہی آ جاتے ہیں وہ سپاہی جیک سپیرو سے پوچھتے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جیک سپیرو کہتا ہے کہ میں اس پانی کے جہاز کو چورانے کے لئے آیا ہوں سپاہی اس کی بات پر بھی شواست نہیں کرتی وہاں کلے کے اوپر دکھائے جاتا ہے کہ ایلیزابیت اور لیٹنینٹ جیمز ایک ساتھ ہے لیٹنینٹ جیمز اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایلیزابیت کی ڈریس اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ اسے سفوکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھیوش ہو کر کلے کی اونچی دیوار سے سمندر میں گر جاتی ہے ایلیزابیت کے گلے میں ویل کا سونے کا وہ لوکٹ بھی ہوتا ہے جس پر پائیریٹس کا یعنی کی سمدری لوٹیروں کا نشان ہے اور جب وہ سونے کا لوکٹ سمندر کے سپرش میں آتا ہے تو اس سے ایک عجیب سی وائبریشن ایک گونج نکلتی ہے جو دور دور تک فیل جاتی ہے وہیں جیکس پیرو نے ایلیزابیت کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ اسے بچانے کے لئے پانی میں کود جاتا ہے اور جب وہ اسے پانی سے بہار لاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں سونے کا پائیریٹس کا لوکٹ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گلے میں لوکٹ کہاں سے آیا پر اس سے پہلے کیوں جواب دیتی یہاں پر جیمز اس کے سپائی اور ایلیزابیت کے پتا آ جاتے ہیں جیمز کے سپائی جیکس پیرو کو بندو کی نوک پر لے لیتے ہیں پر ایلیزابیت کہتی کہ اس نے میری جان بچائے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا پر جیمز اس کے ہاتھ میں پائیریٹس کا نشان دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایک پائیریٹ ہو جیمز پائیریٹس سے نفرت کرتا ہے اس لئے جیکس پیرو کو بندی بنا لیتا ہے یہ لوہار کی دکان ویل کی ہوتی ہے ویل وہاں پر آ جاتا ہے ویل اور جیکس پیرو کے بیچ میں تلوار بازی ہوتی ہے جیکس پیرو اور ویل دونوں ہی بہت شاندار تلوار باز ہوتے ہیں پر تب ہی یہاں پر سینک آ جاتے ہیں اور وہ جیکس پیرو کو پھڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں وہیں رات کو دکھائے جاتا ہے کہ سمندری لٹیروں کا سب سے بڑا جہاز جسے بلیک پول کہا جاتا ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے دراصل ایلیزابیت کے پانی میں گرنے کے بعد اس کے گلے میں پائرٹس کے سونے کے سکے سے جو گون جو وائبریشن نکلی تھی اس وائبریشن اور گون سے بلیک پرل جہاز کے لٹیرو کو پورٹ روائل کا پتہ چل گیا ہوتا ہے وہ اس پوری جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں ساتھ ہی اس کمرے تک بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایلیزابیت چھپی ہوتی ہے ایک پائرٹ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے وہ سونے کا سکہ وہ سونے کا سکہ ہمیں چاہیے وہ ایلیزابیت کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ ایلیزابیت کو مارتے ہیں ایلیزابیت کہتی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ پائرٹس کا ایک رول ہے اگر کوئی ان کے سردار سے بات چیت کرنا چاہے تو اس کی اجازت اسے ہوتی ہے اسی لئے وہ ایلیزابیت کو اپنے ساتھ بندی بنا کر لے جاتے ہیں اگلی صبح ویل کو جب پتا چلتا ہے کہ پائرٹس ایلیزابیت کو اپنے ساتھ بندی بنا کر لے گئے تو وہ ایلیزابیت کے پتہ اور جیمز کے پاس جاتا ہے وہ نے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے پر ویل کی بات کو نہیں سنا جاتا کیونکہ وہ ایک لوہار ہے تب ہی ہاں پر ایک سینک کہتا ہے کہ کل جیک سپیرو بلیک پرل جہاز کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ایلیزابیت کو اگوا کر کے لے گئے ہیں ویل یہ سننے کے بعد جیک سپیرو کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایلیزابیت کو بچانا ہے تم میری مدد کرو بدلے میں میں نہ صرف تمہیں یہاں سے چھڑاؤں گا بلکہ تمہیں ایک سرکشت جگہ تک پہنچا بھی دوں گا یہاں پر جیک سپیرو کو جب ویل کا پورا نام پتا چلتا ہے جیمز جب دیکھتا ہے کہ جیک اور ویل ان کا جہاز چھڑانے والے ہیں تو وہ اپنے سبھی سینکوں کو اس جہاز کے اوپر بھیج دیتا ہے پر یہ جیک سپیرو کے ایک چال ہوتی ہے جب جیمز کے سبھی سینک دونٹلیس جہاز پر آتے ہیں تو جیک اور ویل سامنے ایک دوسرے جہاز پر چلے جاتے ہیں جس کا نام انٹرسیپٹر ہوتا ہے یہ ایک بہت تیز جہاز ہے اور یہ دونوں کی دونوں جیمز کی آنکھوں کے آگے اس جہاز کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں ویل جیک سپیرو سے پوچھتا ہے کہ میرا نام سننے کے بعد تم میری مدد کر نکلے تیار کیوں ہو گئے یہاں پر جیک سپیرو اسے اس کی زندگی کی سچائی بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کسی لوہار کے بیٹے نہیں ہو بلکہ ایک سمدری لٹیرے کے بیٹے ہو تمہارے پتا کا نام تھا بوٹس ٹریپ ٹرنر اس کے بعد یہ دونوں ایک ٹاپو پر پہنچتے ہیں جہاں پر جیک سپیرو اپنے پرانے ساتھیوں سے ملتا ہے اور وہ نے کہتا ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ہم بلیک پرل جہاز تک پہنچیں گے جہاں پر اس جہاز کی کیپٹن باربوسا سے ہم ایک سودہ کریں گے اور اس سودے کے بدلے ہم اس جہاز کو ہتھیا لیں گے اس کا ساتھی کہتا ہے کہ باربوسا کبھی بھی ہمیں بلیک پرل نہیں دے گا جیک سپیرو کہتا ہے کہ ضرور دے گا اسے بوٹس ٹریپ ٹرنر کے بیٹے ویل ٹرنر کی ضرورت ہے ہم ویل ٹرنر کے بدلے اس سے بلیک پرل جہاز لے لیں گے وہیں بلیک پرل جہاز میں ایلیزابیت کو باربوسا کے سامنے دکھایا جاتا ہے جو کہ شپ کا کیپٹن ہے ایلیزابیت کہتی کہ میں نے تمہارا سونے کا سکہ دے دیا ہے مجھے جانے دو کیپٹن باربوساو سے بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام سونے کا سکہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسٹیک کے خزانے میں سے ایک ہے ایسے آٹھ سو بیاسس سکے تھے جو کوٹس کو دیے گئے تھے تاکہ وہ ایسٹیک کے لوگوں پر قتل عام کرنا ظلم کرنا چھوڑ دے پر سونے کے سکے لینے کے بعد بھی اس نے ایسا نہیں کیا اسی لئے اوپر والے نے ان سونے کے سکوں پر ایک شراب لگا دیا اگر کوئی بھی انسان اس بکسے سے سونے کا ایک بھی سکہ نکالتا تو اسے اس دنیا کے ان تک سزا دی جائے گی پر ہمیں اس کہانی پر وشواست نہیں تھا ہمیں اس خزانے کے بارے میں پتا تھا اسی لئے ہم نے اس آٹھ سو بیاسس سکوں کے بکسے کو اور اس کے آس پاس کے سبھی خزانے کو لوٹ لیا ہم نے اس خزانے سے بہت عیاشی کی لیکن زندگی کے دنیا کے سبھی عیش و آرام نے بھی ہماری بھوک کو ختم نہیں کیا ہم سب کے سب شرابی تھے اور اگر ہمیں شراب کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ان آٹھ سو بیاسس سکوں کو ڈھونڈا ہوگا ہم نے سارے سکے ڈھونڈ لئے تھے اور اب آخری سکہ ہمیں تمہاری بدولت مل گیا ہم اس پر تمہارا خون جڑائیں گی اور شراب سے مخت ہو جائیں گی ایلیزابیت یہاں پر موقع دیکھ کر باربوسا کو چاکو مار کر باہر بھاگ جاتی ہے لیکن جب وہ باہر جاتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک بھی انسان نہیں ہوتا سب کے سب کنکال ہوتے ہیں تب ہی باربوسا اس کے پیچھے سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے پیاسا ہوں لیکن میں اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا میں کئی سالوں سے بھوکا ہوں لیکن میری بھوک نہیں مٹتی میں سالوں سے مرنا چاہتا ہوں لیکن مر نہیں سکتا مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اور اب میں شراب سے کسی بھی طرح سے مکت ہو کر ہمیشہ کے لئے مکتی چاہتا ہوں اور اس کے بعد باربوسا بھی چاندنی رات میں آتا ہے اور وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح کنکال بن جاتا ہے وہیں دوسری طرف جیک سپیرو ویل اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہیں جو اپنے جہاز سے بلیک پرل کی طرف آرے ہوتے ہیں یہاں پر ویل کو جیک سپیرو کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ جیک سپیرو پہلے بلیک پرل کا کیپٹن تھا پر اس کے ساتھیوں نے اسے دھوکا دیا اور اسے ایک ٹاپو پر مرنے کے لئے چھوڑ دیا پر جیک سپیرو کسی طرح سے بچ گیا اور اب وہ اپنے ساتھی باربوسا سے بدلہ لینا چاہتا ہے جو بلیک پرل جہاز کا کیپٹن ہے وہیں باربوسا کو دکھایا جاتا ہے جو اس گفہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ بکسہ ہے جس کے اندر آٹھ سو اکیاسی سکھے ہیں باربوسا کہتا ہے کہ ہم نے سارے سکھے لوٹا دیے جتنے بھی ہم نے خرچ کیے تھے اور اب ہمیں شراب سے مکت ہونے کے لئے آخری سکھ کا لوٹانا ہے یہاں پر جیک سپیرو اور ویل بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد باربوسا ایلیزابیت کا ہاتھ کاٹ کر اس کا خون لگا کر اس سکھے کو بکسے کے اندر ڈالتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا وہ شراب سے مکت نہیں ہوتے باربوسا سمجھ جاتا ہے کہ ایلیزابیت بوٹ سٹریپ ٹرنر کی بیٹی نہیں ہے اسی لئے اسے تھپڑ مارتا ہے جس سے انیچے گر جاتی ہے یہاں پر باربوسا اور اس کے لوگوں کے بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب ہی پانی کے اندر سے ویل نکلتا ہے اور بڑی چلاکی سے ایلیزابیت کو اور اس آخری سکھے کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے پر باربوسا کے لوگ جیک سپیرو کو پکھڑ لے دیں جیک سپیرو باربوسا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بلیک پرل کا کیپٹن تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا اور خزانہ ڈھونڈنے سے پہلے تم مجھے ایک ٹاپو پر چھوڑ آئے جس وجہ سے میں شراب سے بچ گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس کے خون کی ضرورت ہے اگر تم چاہو تو اس آدمی کو میں تم تک پہنچا سکتا ہوں تب ہی باربوسا کا آدمی آتا ہے اور وہ باربوسا کو کہتا ہے کہ ہم انٹرسیپٹر جہاز تک پہنچنے والے ہیں جس میں ایلیزابیت اور وہ انسان ہے جس کا خون ہمیں چاہیے جیک سپیرو کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو پیار سے میں اس آدمی کو تم تک لا سکتا ہوں باربوسا کہتا ہے کہ اسے بندی بنا لو اور اب وہ انٹرسیپٹر جہاز کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہیں انٹرسیپٹر جہاز پر دکھایا جاتا ہے کہ ایلیزابیت اور ویل جو کہ اب جانتا ہے کہ باربوسا کو اس کے خون کی ضرورت ہے اس کے پتا ایک پائرٹ تھے وہ دونوں اپنے جہاز کو بلیک پرل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر پوری کوشش کے بعد بھی وہ ناکامیاب رہتے ہیں باربوسا ان سب کو بندی بنا لیتا ہے اب اسے پتا ہے کہ بورس ٹرائپ ٹرنر کا بیٹا ویل ٹرنر ہے جو کہ اب ان کے قبضے میں ہیں اس کے بعد باربوسا سب سے پہلے ایلیزابیت کو جہاز سے پانی میں فیک دیتا ہے اس کے بعد وہ جیک سپیرو سے کہتا ہے کہ تم اس جگہ کو شاید بھول گئے یہ وہی آئیلینڈ ہے جہاں پچھلی بار ہم نے تمہیں چھوڑا تھا پر اس بار تم بچ کر نہیں نکل پاؤگی اور وہ جیک سپیرو کو بھی پانی میں فیک دیتا ہے اب جیک اور ایلیزابیت ایک بار پھر سے اسی ٹاپو میں فز جاتے ہیں یہاں پر جیک کی دارو بھی ہوتی ہے جسے ایلیزابیت اگلے دن جلا دیتی ہے آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر اس طرح ایک دوسرا جہاز آتا ہے اور اس جہاز میں جیمز اور ایلیزابیت کے پتا ہوتے ہیں جو جیک سپیرو اور ایلیزابیت کو اس ٹاپو سے نکال کر جہاز پر لے آتے ہیں جہاز پر ایلیزابیت جیمز سے کہتے ہیں کہ ہمیں بلیک پل جہاز کا پیشہ کرنا چاہیے وہاں پر ویل ہے پر جیمز نہیں جانا چاہتا پر جب ایلیزابیت کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے شادی کروں گی تو جیمز اس کی بات مان جاتا ہے اور اب اس کا وشال جہاز بلیک پل کا پیشہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بہت جلد اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بلیک پل جہاز ہوتا ہے سب کے سب سمدھری لٹے رے گفاؤں کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر خزانہ ہے جہاں پر انہیں آخری سکہ ڈالنا ہے جیک سپیرو جیمز کو کہتا ہے کہ میں گفاؤں کے اندر جاتا ہوں وہاں میں باربوسا کو کہوں گا کہ تم اپنے آدمیوں کو کشتیوں سے باہر بیجو اور جب پائرٹس بھار آئیں گے تو تم انہیں گولیوں سے بھون دینا جیک سپیرو گفاؤں کے اندر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ جیمز ویل کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے تاکہ وہ شراب سے مکت ہو سکے پر جیک سپیرو اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم شراب سے مکت ہو گئے تو بھی بچ نہیں پاؤگے کیونکہ باہر ڈانٹلیس جہاز تمہارا انتظار کر رہا ہے شراب سے مکت ہونے کے بعد جب تم عام انسان بن کر باہر جاؤگے تو جیمز اور اس کے سبھی سینک تمہیں مار دیں گے تمہیں باہر جا کر سب سے پہلے ڈانٹلیس جہاز پر اپنا قبضہ کرنا چاہیے اس کے بعد تمہارے قبضے میں دو دو جہاز ہوں گے تم مجھے بلیک پرل کا کیپٹن بنا دینا میں تمہارے انڈر ہمیشہ کام کروں گا اور جتنے بھی جہازوں کو میں لوٹوں گا اس کا ٹین پرسنٹ تمہیں دوں گا باتوی باتو میں یہاں پر جیک سپیرو اس کے خزانے سے ایک سکھا چھرا لیتا ہے یعنی کہ اگر اس نے آخری سکھا ڈال بھی دیا تو بھی اس شراب سے مکت نہیں ہوں گی باربوسا کو جیک کی بات صحیح لگتی ہے اور وہ اپنے سبھی پائرٹس کو باہر بھیج دیتا ہے جو چاندنی رات میں اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں یعنی کہ سب کے سب وہ کنکال ہوتے ہیں اور وہ ڈانٹلیس جہاز کے سینیکوں پر ہاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہیں گفاؤں کے اندر دکھائے جاتا ہے کہ جیک سپیرو اور ویل باربوسا سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں پر باربوسا ایک انسان نہیں ہے اسے مارا نہیں جا سکتا باربوسا اور جیک کی لڑائی میں باربوسا اپنی تلوار جیک کے شریر کے آر پار کر دیتا ہے اور تب ہی جیک چاند کی روشنی میں جاتا ہے اور وہ بھی ایک کنکال ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھی اس شراپیت خزانے سے ایک سکتا چُرائے یعنی کہ اب وہ بھی شراپیت ہے وہ بھی انیمی سے ایک ہے جیک کے پاس جو سکتا ہوتا ہے وہ اس پر اپنا خون لگا کر اس سکتے کو ویل کی طرف اچھالتا ہے ویل اس سکتے کو پخڑ لیتا ہے تب ہی یہاں پر ایلیزابیت آتی ہے باربوسا اپنی گن ایلیزابیت کی طرف تان دیتا ہے اس کے بعد ہمیں گولی چلنے کے آواز آتی ہے یہ گولی جیک سپیرو نے باربوسا کے اوپر چلائی ہوتی ہے یہ وہی گولی ہوتی ہے جو باربوسا نے جیک کو ٹاپو پر چھوڑنے سے پہلے دی تھی اور جیک سپیرو اس گولی سے باربوسا کو مارنا چاہتا تھا باربوسا کہتا ہے کہ تم نے اس گولی کو ویسٹ کر دیا ویل ٹرنر کہتا ہے کہ نہیں اور وہ دونوں سککوں کو اس شرابیت خزانے کے باکس میں ڈال دیتا ہے جس سے سب کے سب شراب سے مکت ہو جاتے ہیں اور باربوسا جس کی چھاتی پر گولی لگی ہوتی ہے وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے وہیں ڈانٹلیس جہاز پر جتنے بھی پائرٹس ہوتے ہیں اب وہ عام انسان بن چکے ہیں اسی لئے وہ اپنی ہار مان لیتے ہیں اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ پورٹ روائل میں جیک سپیرو کو فانسی دی جا رہی ہوتی ہے بلکو بلکو اچھا نہیں لگتا وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر ایلیزابیت اس کے پتا اور جیمز ہوتے ہیں وہ ایلیزابیت کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر جیک سپیرو کو فانسی سے لٹکائے جا رہا ہوتا ہے وہ اسے وہاں سے بچا لیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں جیمز کے سپائی ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں ایلیزابیت اور اس کی پتا بھی یہاں پر آتے ہیں ایلیزابیت ویل سے کہتی کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں جیک سپیرو یہاں پر اپنے ایک ساتھی کا توتہ دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھی آس پاس ہی ہے اسی لئے وہ کلے کی اوچھی دیوار سے پانی میں کود جاتا ہے اور تب ہی بلیک پرل جہاز جو کی اس کے ساتھیوں کے پاس ہے وہ سمندر میں جیک سپیرو کی طرف آتا وہاں دکھائی دیتا ہے جو اسے بچانے کے لیے آئے وہاں کلے کے اوپر ہمیں جیمز کو دکھائے جاتا ہے جو ویل کو ماف کر دیتا ہے ساتھی ایلیزابیت کی پتا بھی ویل اور ایلیزابیت کی شادی کے لیے مان جاتی ہیں اور انت میں ہمیں جیک سپیرو کو دکھائے جاتا ہے جو بلیک پرل جہاز میں ہیں اس کے ساتھ ہی اسے بلیک پول جہاز کا کیپٹن بنا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم یہ 2003 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.7 اس فلم کا بجٹ تھا 140 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 654.3 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں